بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل ککنگ ویڈ سمن بلال میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں کیسے ہیں آپ سب میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو زمین و آسمان کی تمام آفات سے محفوظ رکھے آپ کے گلشن حیات کو اپنی نعمتوں کی خوشبو سے ہمیشہ موتر اور مالہ مال رکھے خوشیوں کے لازوال خزانوں کے ساتھ اللہ آپ سب کی تمام حاجات پوری کرے آمین سمم آمین پیارے ویورز آج میرے کچن میں بہت ہی زبردست سا بہت ہی ٹیسٹی چٹ پٹا سا شملہ میرچ کا سالن بن رہا ہے تو چلیے بناتے ہیں زبردست سا چٹ پٹا سا شملہ میرچ کا سالن فلیم میں نے آن کر لی ہے کوئی سا بھی کھلا برطن لے لیجیے میں نے یہاں پر بڑے سائز کی پڑا ہی لی ہے آدھا کلو میں نے شملہ میرچیں لی ہیں یہ دیکھئے شملہ میرچوں کی میں نے کیک اتار کر اس کے بیج نکال لیے ہیں یہ اندر سے بلکل خالی ہو چکی ہے اس طرح سے شملہ میرچ کو فالی کر لیں گے اس کے بیج نکال لیں گے کڑا ہی میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے آئل بھی گرم ہو چکا ہے اب ہم یہ شملہ میرچیں فرائی کر لیں گے ہم نے ان میں بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا فلیم کو ہم میڈیم ٹو ہائی رکھیں گے ہلکا سا ہم نمک شملہ میرچوں پر اس طرح سے چھڑک دیں گے تاکہ شملہ میرچوں میں کچھا بننا رہے اور ہلکا پلکا سا نمک کا ٹیسٹ آ جائے دو سو تین منٹ ہم انہیں فرائی کریں گے شملہ میرچیں ہماری فرائی ہو چکی ہیں اس سے زیادہ ہم فرائی نہیں کریں گے یہ دیکھئے ان کی رنگ ہے چینج ہو چکی ہے دو سو تین منٹ میڈیم ٹو ہائی پلین پر میں نے انہیں فرائی کیا ہے اب میں ان شملہ میرچوں کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی شملہ میرچوں کو ایک پلیٹ میں نکالنے کے بعد اب میں آتی ہوں اپنے سیکنڈ سٹیپ کی طرح بچے ہوئے آئل میں ہم ایک چھوٹے سائز کا پیاز لے کر باریک کاٹ کر اس میں ڈال دیں گے ہلکا سا پیاز کو فرائی کریں گے تھوڑا سا ادرک ڈالیں گے تھوڑا سا لسن آدھا چائے کا چمچ زیرہ سابت زیرہ آدھا چائے کا چمچ سونپ تھوڑی سی کلونجی اور آدھا چائے کا چمچ میسی دانیں نمک ڈالیں گے ہسوے زائے کا یاد رکھئے جب ہم نے شمرا مرچوں کو فرائی کیا تھا تب ہم نے نمک ڈالا تھا اس میں تھوڑا سا آپ اسی حساب سے نمک ڈالیں دھنیا پاوڈر ایک چائے کا چمچ ہلڈی پاوڈر آدھا چائے کا چمچ سرک کٹی ہوئی مرچ ایک چائے کا چمچ نمک مرچ سپائسز آپ اپنی پسند سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہلکا سا پیاز کو ہم اس طرح سے پرائی کریں گے اب یہاں پیر میں ڈال دوں گی ابلے ہوئے آلو یہاں پر میں نے وقت کی بچت کے لیے پانچ درمیانے سائز کے آلو لے کر ان کو عبال لیا تھا اور آلو میں نے میش کر لیے ہیں یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیارے جیوورز انشاءاللہ میری یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے خاص طور پر خواتین تو ایسی چٹ پٹی سی چیزیں بہت پسند کرتی ہیں آپ کی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریے گا آلو ڈال کر تھوڑا سا ہم انہیں پرائی کریں گے آلو میں نے پہلے سے عبال لیے تھے لیجیے بیوورز ہمارا سیکنڈ سٹیک کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس میٹیریل کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے آپ میرے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہمارا یہ میٹیریل تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم یہ میٹیریل جو شملہ مرچیں ہم نے فرائی کی تھی اس میں بھر دیں گے اس طرح سے آپ چمچ کی مدد سے فرائی کی ہوئی شملہ مرچوں میں یہ چٹ پٹی سا مسالہ بھرتے جائیں یہ دیکھئے مسالہ میں نے شملہ مرچوں میں بھر دیا ہے اسی طرح ہم باقی کی شملہ مرچوں میں بھی یہ مسالہ بھر دیں گے اب آتے ہیں ہم اپنے تھرڈ سٹیپ کی طرف یہاں پر فلیم میں نے آن کر لی ہے کڑاہی میں میں نے تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال کر ایک بڑے سائز کا پیاس باری کاٹ کر ڈال دیا ہے پیاس کو ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے شملہ مرچیں میں نے بھر لی تھی یہ دیکھئے پھر سے ہم اس میں آدھا چائے کا چمچ سابت زیرہ ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ باری کش کیا ہوا اترک ایک چائے کا چمچ باری کش کیا ہوا لسن ڈھائی تین منٹ میں نے پیاس کو فرائی کیا ہے یہ دیکھئے پیاس اب مرچا چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک ہسبے زائی کا دھنیا پاوڈر ایک چائے کا چمچ سرخ میرچ یہ بھی آپ ہسبے زائی کا ڈال لیجئے ہلدی پاوڈر آدھا چائے کا چمچ بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چار بڑے سائز کے ٹیماٹر لے کر اور تین عدد ہری نرچیں ان کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے اب ہم اس گریوی کو اچھی طرح سے بھون لیں گے ہماری گریوی کی بنائی ہو چکی ہے یہ دیکھئے آئل بھی اوپر آ چکا ہے اب ہم اس میں دو عدد درمیانے سائز کے لیمو لے کر اس کے بیچ نکال کر نچوڑ دیں گے اگر آپ کے پاس لیمو نہ ہو تو آپ آدھی پیالی اس میں دہی بھی ایٹ کر سکتی ہے لیمو ڈالنے سے ہماری یہ گریوی اور بھی چٹ پٹی سی ہو جائے گی یہاں پر آپ نمک مرچ سپائسز چیک کرنا چاہیں تو کر لیجئے اب میں یہاں پر ڈالوں گی آدھا چائے کا چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ پاودر گریوی میں میں نے آدھا گلاس پانی ڈالا ہے پانی ڈالنے کے بعد اب ہم یہ بھائی ہوئی شملہ مرچیں اس مسالے میں اس طرح سے رکھ دیں گے شملہ مرچیں گریوی کے اندر رکھنے کے بعد فلیم کو ہم بلکل لو کر دیں گے اور اس کو ڈھک کر تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے بارہ منٹ ہو چکے ہیں ہمیں لو فلیم پر چٹ پٹی سی شملہ مرچوں کو دم پر رکھے ہوئے ماشاءاللہ پیارے ویورز یہ دیکھئے کتنے زبردست سی ہماری شملہ مرچیں تیار ہو چکی ہیں اگر میری یہ ریسپی آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولئے گا اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے گی فلیم کو ہم آف کر لیں گے الحمدللہ ویورز ہمارے بہت ہی زبردست سا چٹ پٹا سا شملہ مرچوں کا سالن تیار ہو چکا ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا جلد ہی ایک بہترین سی ریسپی کے ساتھ آپ سب سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ نکے بان موسیقی